اس پہ ہم نے اپنا نیریٹیو بیلد کرنا ہے دنیا میں کہ یہ بالا کوٹ جو تھا نا وہ ہماری وکٹری تھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مطلب جس طرح سفارت خانوں کو ہدایت جاری ہوتی ہیں ہماری وکٹری سے مراد پاکستان کی وکٹری تھی شروع سے یہی بولے جا رہی ہیں ان کو بولنے میں کیا رہی ہیں یادہانی کرا دیں لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا تھا کہانی وہ بھول جاتے ہیں ہماری شورٹ ٹم میموری یہی جیبا ہے انڈیا ہے جو پاکستان کو بھولیا ہے دیکھیں جو پاکستان کے حایتے ہیں جو کشمیر کا مسئلہ ہے جمعہوین کشمیر اور پاکستانی والا کشمیر یہ کی حیثیت بہرحالی ہے لائن اف کنٹرول ہے یہ انٹرنیشنل بورڈر نہیں ہے دنیا کے کاغذوں میں یہ ایک مسئلہ ہے which had to be settled انڈیا نے تو اب کر لیا ہے اور یہ خیال ہے ایسا ہی رہے گا کیونکہ اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ اس کو چینج کیا جا سکے لیکن کشمیر کی حد تک تو اگر یہ کوئی کرتے ہیں گولہ باری یا کوئی ائر وائلیشن یا گراؤنڈ وائلیشن یا انڈینز کرتے ہیں کوئی گولہ باری ائر وائلیشن تو یہ کائنڈ آف نہیں اکسپٹی بل بات کائنڈ آف تنگ کہ ٹھیک ہے یا کشمیر مدہ روز ہوتا ہے چھوڑو that barrier was broken in bala court and broken by india by india yes india they infiltrated into the pakistani air space how far they went inside oh bala court is quite far inside bala court تو کافی اندر ہے ماں سہرہ کے پاس وہ تو ابت آباد سے کوئی پچیس کلومیٹر دور ہے وہ تو اسلام آباد سے کتنا بنے گا ڈیڑھ سو کلومیٹر بھی نہیں بنے گا bala court is you know very much pakistan it's a heart of pakistan جی جی اور اس bala court کے اردگرد اپٹ آباد ماسیرہ حریپور یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر سنا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر شوکلیر بھی پڑے ہیں مطلب i don't know چھاؤنیاں بھی بڑی ہیں چھاؤنیاں بھی بڑی ہیں چھاؤنیاں بھی بڑی ہیں چھاؤنیاں بھی بڑی ہیں پاکستان ہے ہمارے کزن اسامہ بن لادن بھی وہیں سے پائے گئے تھے یہاں جی اسامہ بن لادن بھی وہیں تھے تو وہ تو ایک ہارٹکور پاکستان کا علاقہ ہے جس میں انڈیا کی طرف سے میسیج صرف یہ کیا تھا کہ یہ نیوکلیر بلاف نیوکلیر آپ نے ایک چھتری رکھی ہوئی ہے نیچے آپ جہادیوں کا کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ سسٹم دیٹ آئی ایم چیلنجنگ ناو آئی ایم گوئنگ تو پوش پیک اگنس دس سسٹم آپ کا جو یہ آپ نے بنایا ہوئے موڈل اور میں اگر یہ سسٹم چلا پلواما کے بات باقات ہوا تھا نا اگر یہ سسٹم چلا تو میں اندر تک پاکستان کے بھی آنگا ویچھوٹ مین وار تو پھر لڑنا پڑے گا سوورنٹی پہ آئیں گے نا پھر تو بات ہو جی پھر آپ کو لڑنا پڑے گا میں چاہے ویسٹرن فرنٹ کھولوں پھر میں چاہے کون سا فرنٹ کھولوں تو یہ دیٹ میسیج دیٹ میسیج میں جو جس اینگل سے سوچتا ہوں اس کو اتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ انڈیا نے انفیلٹریشن کی انڈیا نے وائلیشن کی اندر تک آئے آپ نے ان کا پائلٹ کیا پھر آپ نے ان کا پائلٹ چھوڑ دیا پاکستان کو تو ریعت کرنا چاہیئے تھا پاکستان کو تو مطلب سٹینڈ لینا چاہیئے تھا تو ایسا کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ نہیں کر پائے کہ کر تو کبھی بھی نہیں پائے آپ نے تو چائے پھلا کے چھوڑ دیا ہاں وہ میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ کیوں چھوڑا اس کو لیکن یہ کر تو کبھی بھی کچھ نہیں پائے انڈیا کے گئے کبھی کچھ کر پائے تو مجھے بتائیے میں ہو سکتا بھول رہا ہوں کچھ جتنی وارز ہوئی ہیں جتنی سکرمشز ہوئی ہیں جتنا کیا ہوا ہے اس میں کبھی بھی ملیٹریلی انڈیا کو یہ کبھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے ایون لوکلی بھی نہیں وہ مطلب اس کو سٹیٹیجک پوائنٹ پر تو چھوڑ دیں ٹیکٹیکلی بھی نہیں جی انہوں نے تو ہمیشہ اب یہ افوانوں سے یہ ان کی یہی حالت ہے یہ کوئی آرمی کو لڑنے والی آرمی کبھی رہی ہو تو مجھے بتائیں میں تو مطلب ایسا میں کریں بیسٹ آرمی ہے سر بیسٹ آرمی ہے میری آرمی اور فیک نیز اگر ہوگی تو پانچ سال کی کیج بھی ہے وہ ادھر چلتی ہوگی یہ پانچ سال کی بیشم ہماری طرف سے بیس سال کی دن اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ کس آرمی میں اگر کوئی آج تک کوئی سکرمش کو لکل کوئی بڑی کوئی چھوٹی کوئی جنگ جیتی ہو میرے نوزین میں نہ ہو تو مجھے بتا رہے ہیں نہیں میرے بھی نہیں میں نے بھی بہت پڑا ہے تو سردوں کا حفاظت کرنا ہے سردوں کی انہیس سوے قطر میں حفاظت کر نہیں پائے نہیں پائے نہیں کر سکے اس کے بعد ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا بلکل ان کو فارغ نہیں کر دینا چاہیے یہ پھر انہی ناروں جنگوں اس میں ساری قوم پھر لگی گئی آج پھر ساٹھ سال ہو گئے اب انیسہ میرے خیال ذاتی خیال میں اگر یہ بہت پیس ہے یہ بہت پیس ہے یہ بہت پیس ہے آپ ایٹیز میں ہو جاتا آپ کچھ سوچ گئے تھے جب زیا گیا تھا اس کے بعد چانس تھا وہاں پر ایک اچھا چانس تھا پاکستان کے پاس چانس تو یار وہ ممبئی اٹیک سے پہلے تک رہا ہے جی میں کیوں ممبئی اٹیک کی بات کر رہا ہوں بتائیں کہ ان کے پاس ایک بہت چانس کیسے ان کے پاس آرمی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ آرمی اکانومی کنٹرول کرتی ہے آرمی بولٹکس کنٹرول کرتی ہے آرمی بل سب کچھ ہے پاکستان میں آرمی جاتی ہے تو سٹیٹ گرتی ہے ٹھیک کیا اب وہ سٹیٹ کو اکنومک سروائیول چاہیے تو سٹیٹ کھڑی ہو جائے گی نا سٹیٹ کو اکنومک سروائیول چاہیے وہ بھی نہیں دے پائیں میں وہ تو انہوں دینی وہ تو انہی کی وجہ سے تو نہیں آئی اکنومک سروائیول کیونکہ یہ سارے ریسورسز انہوں نے لیے آپ کو پتا اب ہم امی ایٹاک اس لیے کروائے گئے تھے آئی ایس آئی نے اس لیے کیے تھے کہ منموہن سنگھ اور مشرف اس سے پہلے کافی حد تک اس ڈاکیمنٹ پہ سائن کرنے کے بلکل قریب آ چکے تھے کہ جس سے پاکستان میں یہ ہی ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یہ کتنے ٹرسٹیبل ہوتے ہیں انڈیا وہ کیوں کر رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی انڈیا کیوں ٹرسٹ کرنا چاہ رہا لیکن انڈیا نے بہرحال ایک بات ہیڈس آف تو دیم کریڈٹ ٹو دیم کہ دے ٹرسٹڈ دیم مینی ٹائم اور گوٹ بیٹریڈ ایری ٹائم دے ٹرسٹڈ مینی ٹائم میں آپ کو بچے مثالیں کنگوڑ رہتا ہوں کہ جب انہوں نے شملہ یار شملہ سے شروع ہوں شملہ سے ہاں ہاں آپ کتنی دفعہ کہیں گے بریس ٹیکس کے پر ان کے پاس بہت اچھا ایک اپورچنیٹی کی پاکستان کے نیوکریئر پروگرام کوئی تاک کہ یہ بلیک مل آئندہ ہوتی نہ جہاں بھی ہو اس وقت یہی کرنے آئے تھے بریس ٹیکس میں ایٹی سیون میں جب انہوں نے فوجی مشکے میں اچھا اس وقت ہمیشہ امریکہ بچاتا ہے فون کالز آ جانی ہے واشنگٹن سے اوہ بھائی نہیں نہ نہ ان کو کچھ نہ ان کو کچھ نہ باگے باگے انہوں نے جانا اچھا ان کو کارگل وہ بھی امریکہ نے بچایا ٹھیک ہے کلنٹن نے واجبائی سے بات کی تب ورنہ اس وقت بھی انڈین آرمی شاید اس موڈ میں تھی کہ ایک اور فرنٹ کھولتی جس دن دوسرا فرنٹ کھولتا اسی دن ایکسپورت ہو جانا تھا بالکل یہ ابھی ایک دفعہ نہیں بیس دفعہ کیا لیکن سامنے ممبئی اٹیک کے پاس انڈین اسٹیپلشمنٹ میں یہ پیراڈائن شیفٹ آئی کہ نہیں تفا آپ کے پاس کوئی اکنومک سروائیول وائیبیلیٹی بنتی نہیں ہے انڈیا کے لاؤں آپ کے پاس بنتی نہیں ہے افغانستان سے آپ اتنا نہیں خرید بیج سکتے یا ایران کے ساتھ اتنا نہیں خرید بیج سکتے کہ آپ کا پورا ملک چاہت پڑے بلکو ٹھیک ہے نا ایک انڈیا ہی ہے لکیلی آپ کے بازو میں ایک ملک ہے جو کہ اکنومکلی خود اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کا سپل اوور افیکٹ آپ لے سکتے تھے بلکو لیکن وہ آپ نے راستہ خود بند کیا ممبئی اٹیک کے بعد اس کے بعد انہیں دوبارہ دھوکھا نہیں کھایا آج تک کیونکہ ممبئی اٹیک کے بعد اگلا بڑا واقعہ ہم دیکھیں تو بالا کوٹ بالا کوٹ کا ہوا اور یہ بھی ہمارا ایڈوینجر تھا ہاں ڈیا آپ کہی تھا لیکن بالا کوٹ میں پھر وہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اب کسی چکر میں نہیں ہے یہ باتوں شاتوں فون کا آل امریکہ کا فلانے کا ڈیمانٹے کا انہیں کہا ہم خود دیکھتے ہیں جی اور یہ نیوکریل امریلہ والا بھی ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ابھی نندن کو چھوڑنے کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت انڈیا بالکل تیار نہیں تھا کہ اب نہ کسی کی کال سننی ہے نہ کچھ کرنا ہے ہم جب بالا کوٹ کے اندر آ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ بھی انہوں نے بتا دیئے تھے کیا ہونے ابھی نندن کے بعد کال جو ہے وہ امریکہ سے جو پہلے تو ساری اوبر ڈلی کو جاتی رہی تھی ابھی نندن اس کو اس لیے چھوڑا گیا کہ کال امریکہ سے سام آدھ آگئی تھی سیدھی سیدھی اسلام ہو گئی سیدھی سیدھی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے ادھر موڈ بہت خراب ہے اور پاسیبل ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہی کچھ ہو جائے ہماری انٹیلیجنس سیٹلائٹس ایوری ٹھنگ یہی بتا رہے ہیں ہو بھی سکتا تھا ہونا تھا یار اچھا تو کیونکہ وہ مطلب بالا کوٹ میں شو کر چکے تھے کہ اب وہ ہمارا ریزول وہ یہی ہے کہ ہم نے اب یہ اس چیز اس بلاف میں نہیں آنا کہ یہ پاکستان کے پاس نیوک سامنے لڑا پاکستان کے پاس نیوک سامنے لڑا ہوتا ہے یار تو اچھا چاہا تو وہ جو ہے وہ کال آئی تو ابھی نندن واپس گیا یہ یہ ہوا تھا لیکن یہ انڈیا نے بھی بہت دیر لگائی یہ بات سمجھنے بہت دیر لگائی آپ اس نائٹیز میں سمجھ جاتے ہیں آپ کسی وقت بھی سمجھ سکتے تھے لیکن انہوں نے بہت دیسیف کیا لیکن دیر آئے درست آئے وہ کہتے ہیں نا کہ مودی ہے تو مودی ہے تو ممکن ہے تو شاید یہ اسی وجہ ہے